یہاں تک کہ جان تک دینے پر امادہ رہتے تھے ان کی اپنی تو یہی حالت تھی کہ وہ اس دنیا سے بالکل الگ اور منکتے تھے لیکن یہ الگ عمر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی انایت کی اور ان کو نوازا اور ان کو جنہوں نے اسراح میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہزار چند کر دیا پھر مزید اداعیت فرماتے ہوئے کہ جماعت کو قائم کرنے کا مقصد اصل توحید کو قائم کرنا اور محبتِ الٰہی پیدا کرنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے ساتھ محبت کرنے سے کیا مراد ہے یہی کہ اپنے والدین جورو اپنی اولاد اپنے نفس غرض ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی جزا کو مقدم کر لیا جاوے چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ عَبَعَاكُمْ عَوَشَدَّ ذِكْرَ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو کہ جیسا تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ اور سخت درجے کی محبت کے ساتھ یاد کرو اب یہاں یہ عمر بھی غور طلب ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ تعلیم نہیں دی کہ تم خدا کو باپ کہا کرو بلکہ اس لیے یہ سکھایا ہے کہ نظارہ کی طرح دھوکا نہ لگے اور خدا کو باپ کر کے پکارا نہ جائے اور اگر کوئی کہے کہ پھر باپ سے کم درجے کی محبت ہوئی تو اس اعتراض کے رفع کرنے کے لیے اوہ اشدہ ذکرہ رکھ دیا اگر اوہ اشدہ ذکرہ نہ ہوتا تو اعتراض ہو سکتا تھا مگر اب اس نے اس کو حل کر دیا پس یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت جو ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے کہ تمام دنیاوی رشتوں سے زیادہ خدا کی محبت ہو ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے کیا یہ محبت ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کیا اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی خواہش و ترپ ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام اس محبت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اور اس کا بیان میار بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل توحید کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے پورا حصہ لو اور یہ محبت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک عملی حصے میں کامل نہ ہو میری زبان سے ثابت نہیں ہوتی اگر کوئی مصری کا نام لیتا ہے چینی یا شکر کا نام لیتا ہے تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ شیرین کام ہو جائے میٹھا تو نہیں ہو جاتا وہ یا اگر زبان سے کسی کی دوستی کا اطراف اور اقرار کرے مگر مصیبت اور وقت پڑھنے پر اس کی امداد اور دستگیری سے پہلو تحی کرے تو وہ دوست صادق نہیں ٹھہر سکتا اسی طرح پر اور خدا تعالیٰ کی توحید کا نیرہ زبانی اقرار ہو اور اس کے ساتھ محبت کا بھی زبانی اقرار موجود ہو تو کچھ فائدہ نہیں بلکہ یہ حصہ زبانی اقرار کے بجائے عملی حصے کو زیادہ چاہتا ہے اس سے یہ مطلب نہیں کہ زبانی اقرار کوئی چیز نہیں نہیں میری غرض یہ ہے کہ زبانی اقرار کے ساتھ عملی تصدیق لازمی ہے اس لئے ضروری ہے کہ خدا کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرو یعنی خدا تعالیٰ ہر چیز پر مقدم ہو اس کے حکامات ہر چیز پر مقدم ہو اس کا بھیجا ہوا دین ہر چیز پر مقدم ہو اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والے ہو فرمایا اور یہی اسلام ہے یہی وہ غرض ہے جس کے لئے مجھے بھیجا گیا ہے پس جو اس وقت اس چشمے کے نزدیک نہیں آتا جو خدا تعالیٰ نے اس غرض کے لئے جاری کیا ہے وہ یقیناً بے نصیب رہتا ہے اگر کچھ لینا ہے اور مقصد کو حاصل کرنا ہے تو اس طالب صادق کو چاہیے کہ چشمے کی طرف بڑے اور آگے قدم رکھے اور جو چشمے جاری کے کنارے اپنا مو رکھتے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک خدا تعالیٰ کے سامنے غیریت کا چولہ اتار کر آستانہ ربوبیت پر نہ گر جاوے اور یہ اہد نہ کر لے کہ خواہ دنیا کی وجہت جاتی رہے اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو بھی خدا کو نہیں چھوڑے گا کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑے گا اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کے لئے یہ تیار رہے گا ابراہیم علیہ السلام کا یہی عظیم و شان اخلاص تھا کہ بیٹے کی قربانی کے لئے تیار ہو گیا اسلام کا منشاہ یہ ہے کہ بہت سے ابراہیم بنائے پس تم میں سے ہر ایک کوشش کرنی چاہیے کہ ابراہیم بنو میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ولی پرست نہ بنو بلکہ ولی بنو اور پیر پرست نہ بنو بلکہ پیر بنو تم ان راہوں سے آؤ بے شک پو تنگ رہے ہیں یعنی اپنے مقام بہت رہے ہیں یعنی کہ پیری مددی شروع کر دو بلکہ اپنے آپ کو اس سطح پر لے کے جاؤ جہاں ولی بنے انسان کلائے جہاں لوگ کہیں ہیں کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جو نیک کام کرتا ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے فرمایا کہ تم ان راہوں سے آؤ بے شک پو تنگ رہے ہیں لیکن ان سے داخل ہو کر رہا تو اور آرام ملتا ہے مگر یہ ضروری ہے کہ اس دروازے سے بلکل ہلکے ہو کر گزرنا پڑے گا اگر بہت بڑی گھٹری سر پر ہو تو مشکل ہے یعنی اگر دنیاوی خواہشات کی اور دنیاوی ترجیحات کی گھٹری سر پر اٹھائی ہوئی ہے اور دنیا غالب ہے دین پیچھے ہے تو پھر یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے اگر گزرنا چاہتے ہو تو اس گھٹری کو جو دنیا کے تعلقات اور دنیا کو دین پر مقدم کرنے کی گھٹری ہے پھینک دو ہماری جماعت خدا کو خوش کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو پھینک دے تم یقیناً یاد رکھو کہ اگر تم میں وفاداری اور اخلاص نہ ہو تو تم جھوٹے شہر ہوگے اور خدا تعالی کے حضور راستباز نہیں بن سکتے ایسی صورت میں دشمن سے پہلے وہ ہلاک ہوگا جو وفاداری کو چھوڑ کر غداری کی راہ اختیار کرتا ہے خدا تعالیٰ فریب نہیں کھا سکتا اور نہ کوئی اسے فریب دے سکتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ تم سچا اخلاص اور صدق پیدا کرو پھر توحید کے قیام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ساتھ عشق کا تعلق بھی ضروری ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی توحید کے راستے دکھائے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور آپ کی عزت و عظمت کو قائم کرنے کی طرف تو جہد لاتے ہوئے آپ ایک چکا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اسی لئے قائم کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبت اور عزت کو دوبارہ قائم کریں غیروں کی مثال دیتے ہوئے جو پیر پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں قبروں کے پوجنے والے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق میں فنا ہیں اور ہمیں کافر کہتے ہیں کہنے والے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ این احمدین حضرت بللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحین کے مرتبے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں بیان پر ماتے ہیں کہ ایک شخص جو کسی کا عشق کہلاتا ہے اگر اس جیسے ہزاروں اور بھی ہوں تو اس کے عشق و محبت کی خصوصیت کیا رہی ہے یعنی ایک شخص عشق کہلاتا ہے لیکن ساتھ ہی بہت سارے اور معاشروں بھی بنائے ہوئے ہیں تو پھر جو سے عشق کر رہا ہے اس کے خصوصیت کیا رہی ہے تو پھر اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو عشق میں فنا ہے یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں آنسرن سے عشق ہے اگر آنسرن سے عشق میں فنا ہے جیسا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ کیا بات ہے کہ ہزاروں خانکاہوں اور مزاروں کی پرستش کرتے ہیں بہت ساری خانکاہیں ہیں مزاریں جن پر جاتے ہیں چڑھائے پر جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں بلکہ سجدے بھی کر لیتے ہیں فرمایا کہ مدینہ طیبہ تو جاتے ہیں مگر اجمیر اور دوسری خانکاہوں پر ننگے سار اور ننگے پہن جاتے ہیں پاک پتن کی کھڑکیوں میں سے گزر جانا ہی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں کسی نے کوئی جھنڈا کھڑا کر رکھا ہے کسی نے کوئی اور صورت تخیار کر رکھی ہے ان لوگوں کے عرصوں اور میلوں کو دیکھ کر ایک سچے مسلمان کا دل کام چاہتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا بنا رکھا ہے بھرے صغیر حندوستان پاکستان میں یہ چیزیں عام نظر آتی ہیں اگر خدا تعالیٰ کو اسلام کی غیرت نہ ہوتی اور انت دینہ اند اللہ الاسلاموں خدا کا کلام نہ ہوتا اور اس نے نہ فرمایا ہوتا کہ انہ نحنو نزل نذ ذکرہ و انہ لہو لحافظون تو بے شک آج وہ حالت اسلام کی ہو گئی تھی کہ اس کے مٹنے میں کوئی بھی شبہ نہیں ہو سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اور اس کی رحمت اور وعدہ حفاظت نے تقاضی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کو پھر نازل کرے اور اس زمانے میں آپ کی نغوت کو نئے سر سے زندہ کر کے دکھا دے چنانچہ اس نے اس سرسلے کو قائم کیا اور مجھے معمور اور مہدی بنا کر بھیجا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معمور اور مہدی بنا کر بھیجا پس ہمارا فرض ہے اور طب ہی ہم حق بیعت ادا کر سکتے ہیں جب ہم اپنے اور غیر میں ایک واضح فرق پیدا کر کے دکھائیں اور محبتِ الٰہ اور عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی مثالیں قائم کریں اپنی زبانوں کو تسبیحی تحمید اور دلوز ستر رکھنی کوش کریں صحابہ کا نمنا اپنانے اور ان جیسا اخلاص و وفا پیدا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اس کی تائید میں صدہ نشان اس میں ظاہر کیے ہیں اس سے اس کی غرض یہ ہے کہ یہ جماعت صحابہ کی جماعت ہو اور پھر خیرون قرون کا زمانہ آجاب ہے جو لوگ اس سلسلے میں داخل ہو کر چونکہ وہ آخرین منہوں میں داخل ہوتے ہیں اس لئے وہ جھوٹے مشاگل کے کپڑے اتار دیں جو لوگ اس سلسلے میں داخل ہوں چونکہ وہ آخرین منہوں میں داخل ہوتے ہیں اس لئے وہ جھوٹے مشاگل کے کپڑے اتار دیں احمدی ہونے کے لئے جھوٹے مشاگلے جو ہیں ختم ہو جانا چاہیے ہیں اور اپنی ساری توجہ خدا تعالیٰ کی طرف کریں فیض ای آوچ یعنی اٹیڑا زمانہ کے دشمن ہوں اسلام پر تین زمانے گزرے ہیں ایک کرون سلاسہ اس کے بعد فیض ای آوچ کا زمانہ جس کی باوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیسو منی والاستا من ہوں یعنی نہ وہ مجھ میں سے ہیں اور نہ میں ان سے ہوں اور تیسرا زمانہ مسیمہ وقت کا زمانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے ملک ہے بلکہ حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے فیض ای آوچ کا ذکر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام بھی فرماتے تو یہی قرآن شریف ہماری ہاتھ میں ہے اور آخرین امنہم لما یا الحقوبہم صاف ظاہر کرتا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا بھی ہے جو صحابہ کے مشرب کے خلاف ہے یعنی ان کے عمل مختلف ہیں اس کے اور واقعات بتا رہے ہیں کہ اس ہزار سال کے درمیان اسلام بہت ہی مشکلات اور مسائب کا نشانہ رہا ہے دین بگڑتا گیا ہے مدود چند کے سوا سب نے اسلام کو چھوڑ دیا اور بہت سے فکریں متضلہ اور عباہتی وغیرہ پیدا ہو گئے فرماتے ہیں کہ ہم کوئی اس بات کا اعتراف ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گدرا کہ اسلام کی برکات کا نمونہ موجود نہ ہو مگر وہ عبدال اور علیاء اللہ جو اس درمیانی زمانے میں گدرے ان کی تعداد اس قدر قلیل تھی کہ ان کروڑوں انسانوں کے مقابلے میں جو صراط مستقیم سے بھٹک کر اسلام سے دور جا پڑے تھے کچھ بھی چیز نہ تھے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نغوت کی آنکھ سے اس زمانے کو دیکھا اور اس کا نام فیج آوج رکھ دیا مگر اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ ایک اور گروہ کسیر کو پیدا کرے جو صحابہ کا گروہ کہلائے مگر چونکہ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت یہی ہے کہ اس کے قائم کردہ سلسلے میں تدریجی ترقی ہوا کرتی ہے اس لئے ہماری جماعت کی ترقی بھی تدریجی اور کذرنر یعنی کھیتی کی طرح ہوگی جو کھیتیاں ایسا ایسا بڑھتی ہے اس طرح بڑھے گی اور وہ مقاسد اور مطالب اس بیج کی طرح ہیں جو زمین میں بویا جاتا ہے وہ مراتب اور مقاسد عالیہ جن پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتا ہے ابھی بہت دور ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے جب تک وہ خصوصیت پیدا نہ ہو جو اس سسلے کے قیام سے خدا کا منشاہ ہے توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو تبتل اللہ ایک خاص رنگ کا ہو ذکرِ الٰہی میں خاص رنگ ہو حقوقِ اخوان یعنی اپنے بھائیوں کے حق ادا کرنے میں ایک خاص رنگ ہو بس یہ ہیں ہمارے مقصد ان کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں کوشک کرنی چاہیے اور تب ہی جماعتی ترقیات دیں ہم دیکھیں گے پھر ہمیں قرآن کریم کی خاص خاص توجہ اور سمجھ کر پڑھنے کی درد توجہ دلاتے ہیں فرماتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف نے پہلی کتابوں اور نبیوں پر احسان کیا ہے جو ان کی تعلیموں کو جو کسے کے رنگ میں تھی علمی رنگ دے دیا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ کوئی شخص ان کسوں اور کہانیوں سے نجات نہیں پاسکتا موسیقی